نظیب وزیر اللہ چادی فواد حسین ڈوس کانفیز سے کتاب کر رہے ہیں آئیب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انٹیریئر منسٹر ہیں سیٹ منسٹر فر انٹیریئر وہ بھی وہاں پر ہیں تو اس سے جو ہی تفصیلات موصول ہوتی ہیں تو وہ میں معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ پاؤں گا پارلیمان اس طرف ہو سکتا ہے ہمارے درمیان ہی کچھ ڈیویلپمنٹ ہو جائے اور مجھے کچھ پتا چل سکے تو وہ بھی جو ہے وہ معاملہ میں سامنے رکھ پاؤں گا نہیں ابھی ابھی اس کی جو سیچویشنز ہیں اتنی واضح نہیں ہے کہ جتنی ختمی دور کے اوپر کوئی بات ہو سکتا اچھا جی سب سے پہلے آج کابینہ کی میٹنگ ہوئی کاملٹ کا جو سب سے پہلا ہے جو رنڈا تھا وہ سو دن کا جو ہمارا پلان ہے پرائیم منسٹر صاحب 29 تاریخ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں وہ ہنڈر ڈیز کے ہمارے انیشئیٹیوز ہیں اس میں جو لینڈ مارک اچیومنٹس ہم نے کی ہیں جو تیہ کی ہیں باتیں وہ انشاءاللہ تعالی عوام کے سامنے رکھیں گے اس میں نئی لیگل پالیسی جو ہے وہ شامل ہے ایوی کلچر کی پالیسی شامل ہے اس میں پاورٹی ایلیوییشن کا جو پلانز ہیں وہ شامل ہیں اس میں انواریومنٹ کے پلانز شامل ہیں اس میں جو ہمارے مینجمنٹ ہے ہمارے ہاں ایک آج ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے اس کی طرف بھی میں آنگا اور اوورال جو ہماری اکانومی کے اوپر جس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوں گے وہ تمام پلانز جو ہیں وہ آج شامل ہیں اور اس کے اوپر انشاءاللہ 29 تاریخ کو پرائیم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک کٹن ریزر دیں گے اور یہ ایک لینڈ مارک ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی اور حکومت نے سو دنوں میں یہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچے جو انشاءاللہ طریقہ انصاف کی حکومت نے جو ہے وہ کیا ہے اس کے بعد ایکسٹریڈیشن جو تھی اس کے اوپر ایک خاتون ہے افشین بخش یہ ڈینمارک سے یہ ان کو جو ہے ان کی دو بچیاں تھی ہرا اور دعا تاہر ہرا تاہر اور دعا تاہر یہ بچیاں جو ہیں ان کو ڈینش کورٹ کی رولنگ کے برق پاکستان لے کے آئیں تو ان کی ایکسٹریڈیشن کا معاملہ جو تھا وہ درپیش تھا لہٰذا اس کو کیابنٹ نے غور کیا اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدالتوں کے فیصلوں کے احترام کرنے چاہیے باہر کی عدالتوں کو اس طرح سے باہر کی عدالتوں کے فیصلوں کا احترام جو ہے وہ ہم پر بھی لازم ہے ایک میجیسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ پہلے ایک پریلمنری انکوائری کریں گے اور اس کے بعد اس کی جو اپروول ہے وہ دی گئی ہے یہ بچیاں عدالت کے فیصلے کے خلاف ڈینمارک سے پاکستان بچوں کو جو ہے وہ آیا گیا تھا اب اس کا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ وہ واپس جائیں گی یا یہاں پر جائیں گی اس کے ساتھ ہی کابینہ نے یہ بھی جس اسی زمن میں میں یہ بھی آپ کو بات بتا دوں کہ پہلے ہی کابینہ کا یہ فیصلہ تھا کہ بینون ملک جتنے پاکستانی پریزنرز ہیں ان کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کا بہت گہرا کنسرن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کے لوگ باہر مختلف جیلوں میں قیاد ہیں ان کو قانونی معاونت دینا ان کو ان کے مفادات کا خیال کرنا یہ پاکستان کی حکومت کا فرض ہے تاکہ پاکستان کے شہری باہر ہوں تو ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اکیلے ہیں یا لا وارث ہیں ان کو احساس ہو کہ ان کی حکومت ان کے پیچھے کھئی ہے اسی زمن میں دکٹر آفیا صدیقی کی جو واپسی ہے اس کے اوپر ہم کمیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش اپنے طور کے اوپر کریں گے کہ دکٹر آفیا جو ہیں ان کو پاکستان جو ہے وہ واپس لائے جا سکے اس کے ساتھ جو ہمارا کچھ جو ہیں وہ روٹین کے ماملات تھے انٹی سی نیشنل ٹکنالوجی کا بجٹ جو تھا اس کو ڈیفر کیا گیا ہے وہ ای سی سی کی اپروول کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ہوگا اس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو پروکیرمنٹ ہے کمپیوٹرز کی یا ای گورننس کی طرف جو ہم بڑھ رہے ہیں اس کے لیے جو پروکیرمنٹ ہے وہ پہلے دیوالو کر دی گئی تھی کہ منسٹریز جو ہیں وہ اپنے اپنی ضروریات ہیں ان کے مضابق خریدیں گی اب اس کو سنٹرلائز کر دیا گیا ہے اور جو پروکیرمنٹ ہے کمپیوٹرز کی اور ای گورننس کی اور ان تمام معاملات کی وہ اب جو ہے وہ ایک ہی مد میں ہوگی اور کٹھے جو ہے وہ خریدے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ڈسکشن آج کابینہ میں دو جو سب سے اہم ڈسکشن ہوئی ان میں سے پہلی ڈسکشن جو ہے وہ ہے سیکیورٹی آف ٹینو جو ہمارے بیورکریٹس ہیں ان کے لیے سیکیورٹی کی ٹینیو کی سیکیورٹی کا معاملہ جو ہے وہ زیرے بحث آیا اس بڑی تفصیل سے بات بھی اس وقت ایک تجویز جو کابینہ میں پیش کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ جو فریڈرل سیکیورٹری ہیں ان کو چھے مہینے کے لیے پرویجنل اپوائنٹ کیا جائے گا منسٹریز میں اور چھے ماہ کی اگر وہ پرویجن جو ان کا ایک پیریڈ ہے وہ مکمل کر لیتے ہیں تو پھر ان کو مزید دھائی سال کے لیے یعنی تین سال سے پہلے اپنے عوضے سے نہیں ہٹایا جا سکے گا یہ ایک تجویز ہے اور اس کے اوپر بہت سیرحاصل پہنس ہوئی انیتا اور آپ کیس میں پہلے ہی سپریم کورٹ نے میز دیا ہے کہ آپ نے بیورکریسی ہے اس کو پلٹیکل انفلنس سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے خود پرائم منسٹر صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایک بڑا واضح موقف اس بارے میں رہا ہے کہ جو بیورکریسی ہے اس کو پلٹیکل انفلنس سے بچانا اہم ہے اور اس کے لیے ہمیں یہ جو ریفارمز ہیں اس سے ہم کمیٹڈ ہیں یہ ایک اصول ہے کہ جو بیورکریٹس ہیں ان کی جو تائناتی ہے ان کی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ ان کی پرفارمنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اور نہ کہ یہ کہ ان کی جو جو ان کے سیاسی ایک کہہ لیے کہ استعمال اختیارات کا اس کی وہ نشانہ بنے لہٰذا اس کے اوپر ایک بہت تفصیل سے جو گفتگو ہے وہ ہوئی ہے اور اب فیصلہ اس کے اوپر یہ کیا گیا ہے کہ ایک منسٹریز ایک کیابنٹ کمیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر بنا دی گئی ہے اس کیابنٹ کمیٹی کی جو سروائی ہے وہ باپ شہزاد صاحب کریں گے جو کہ اسٹیبلشمنٹ پر وائزر ہے پرائم منسٹر صاحب کے اس کے ساتھ اس کمیٹی میں پرویز خٹک صاحب ہوں گے شیخ رشید صاحب ہوں گے ڈاکٹر شرط حسین صاحب ہوں گے اور مخدوق حسرو بختیار صاحب ہوں گے یہ کمیٹی یہ جو ٹینیور ہے اس کے معاملات کو غور سے دیکھیں گی اور پھر کیابنٹ میں یہ پیش کیا جائے گا کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ آگے ان کا جو اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اور اس سے پہلے نہ ہٹائے جانے کا جو ایشو ہے وہ کیسے کیا جائے الیاز خان صاحب کو پی ٹی ڈی سی کا جو تین مہینے کے لیے ایکٹنگ چارج ایم ڈی کا جو ہے وہ دیا گیا ہے ایس سی سی پی کے جو کمیشنرز ہیں وہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں آج اور لیکن اس سے پہلے میں کوئی ایک بہت ہی اہم ترین پالیسی فیصلہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے منشور کا ایک بہت بڑا جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ جو سٹیٹ اونڈ انٹرمائزز ہیں ان کو کس طرح سے سہارا دیا جائے ہمارے ہاں پی آئی اے ہیں سیل میل ہے اس کے بعد یہ باقی بیشوار جو ارگنائزیشنز ہیں آپ کو ایک سو ترانوے کمپنیاں ہیں اس وقت ریا حکومت پاکستان کی جو مختلف مسائل کا شکار ان میں سے بہت سی کمپنیاں ہیں جو ایٹرنلی لاس میں ہیں تو سوال یہ تھا کہ ان کے سا ان کا کیا کیا جائے ان کو آپ پرائیوٹائز بھی نہیں کر سکتے فوری دور کے اوپر آپ ان کو فوری دور کے اوپر جو ہے وہ ان کی بحالی کے لیے کیا کام کیا جائے ایک ریولوشنری جو ڈیسیزن ہے وہ کیا گیا ہے طریقہ صاف کے منشور کے مطاوق پاکستان سرمایہ کمپنی سرمایہ پاکستان سرمایہ پاکستان کمپنی ایک انکرپریٹ کی جائے گی اس کمپنی کے جو بورڈ آف گورنرز ہیں اس کے سربراہ پرائیم منسٹر صاحب ہوں گے تین وفاقی وزراء اس کے بورڈ آف گورنرز میں ہوں گے لیکن ساتھ بورڈ جو ممبران ہیں بورڈ آف گورنرز کے ان کو پرائیویٹ سیکٹر سے لیا جائے گا یعنی پرائیمیریلی اس کے جو کمپنیاں ہیں ایک سو ترانوے کمپنیاں جو حکومت پاکستان کی ہیں ان کے اوپر سے جو سرکار کا افلوینس ہے اس کو منیمائز کر دیا جائے گا اور ٹاپ پرفیشنلز جو ہیں وہ اس کمپنی کے بورڈ آف گورنرز میں لیا جائیں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ یہ یہ جو کمپنی ہے یہ ان تمام کمپنیز کو دیکھے گی اس کے بعد وہ کیبنٹ کو اپنی سفارشات پیش کرے گی اور کیبنٹ ان کمپنیز کو موجودہ کنٹرول سے جو کہ امطور کے اوپر آپ کو پتہ ہے سرکار کنٹرول ہے اس میں لگے ہوئے ہیں مہا سے نکال کے سرمایے پاکستان کمپنی میں ڈالیں گے اور وہ یہ یہ موڈل فالو کیا گیا ہے جو سنگاپور اور ملیشیا میں تھا اور اسی موڈل کے مطابق اس کو ان کمپنیز کو آگے جو ہے وہ پرفیشنلی رن کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ یوریا کی جو مسائل ابھی ہمارے کھات کے جو مسائل چال رہے ہیں یوریا کے ان کو بڑی کیبنٹ نے بڑے بہر سے دیکھا ہے اور جو فیلحال اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ نہیں ہے ہونا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی پچاس ہزار ٹن یوریا جو ہے وہ فوری طور کے اوپر امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ ایک استحقام آئے آہ مارکٹ میں اس سلسلے میں اور اس کے ساتھ ساتھ آج جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا اور پر میں نے وعدہ کیا تھا پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کی اوپر کہ میڈیا کے جو واجبات ہیں ان کو فوری طور کے اوپر ریلیز کیا کر دیا جائے گا تو آج کابینہ نے اس سلسلے میں جو وفاق کی طرف سے یا صرف وفاق کی تقریباً تئیس کرو روپیا بائیس کرو روپیا اس بائیس تئیس کرو روپیا کا ٹوٹل جو ہماری الوکیشن ہے وہ آج ہم نے یہ جو فنڈز ہیں وہ ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس سے میڈیا کی جو فوری طور کے پر ان کو ایک جو فری ریلیف جو ہے وہ ملے گے اور ہماری امید یہی ہے پرائیویٹ بزنسز ہیں ہم دریکٹ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کیا کریں اپنے بزنس کے ساتھ لیکن ہماری خواہش یہی ہوگی کہ میڈیا کے جو اونرز ہیں مالکان ہیں وہ جو عام ورکر ہے میڈیا کا اس کا خیار کریں اور اپنا بزنس موڈل جو ہے اس کو بھی زائر ان کو ریڈو کرنے کی ضرورت ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ان دا لانگ ران یہ نہیں ہو سکتا کہ میڈیا کے کمپنیاں یہ تصور کریں کہ حکومت ہمیں پیسے دے اور ہم ان کے پیسوں سے میڈیا ہاؤسے چلائیں یہ کوئی بزنس موڈل نہیں ہے نہ یہ چل پائے گا اس لئے اس کو آپ کو اپنے بزنس موڈلز کو ریڈو کرنا پڑے گا ہم صرف اپنے جو ورکر ہیں ہمارے جو دوست یہاں پر سارے جو بہت کہلیں کہ کم تنخواہوں میں بھی میڈیا کے ساتھ اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں ہماری کامیابی ہے پاکستان کی جس کے اوپر ہم سرف اخر ہمارا سرف اخر سے بلاند ہے دنیا میں کہ یہاں پر ایک بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے یہاں پر ایک بہت طاقتور بیٹیا ہے اور اس کی میڈیا کی آزادی جو ہے وہ پاکستان کی چند بڑی کامیابی میں سے ایک ہے جس کو ہم پریزرو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا کوئی بزنس موڈل بھی جو ہے وہ آپ کو بنانا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سارے صرف اس بات کے اوپر بیٹھے رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور پاکستان ہی ہمیں پیسے دے گی تو پھر ہی جو ہے ہم اس کے اوپر آگے چل سکیں گے ویٹ کیا جو ہے ہمارے ہاں گندم جو ہے اس کی جو قیمت ہے وہ تیرہ سو روپیہ پر من جو ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے ہمارے پاس اس وقت ایک ملین ٹان ویٹ جو ہے وہ ایکسس میں ہے اور اس کو فوری اور کیوب کا بینہ نے ہدایت یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی پولیسی وضع کی جائے کہ وہ جو ویٹ ہے وہ ہم نے اس کو کس طرح سے ڈسپوز آف کرنا ہے ہم نے اس کو کس طرح سے جو آگے لے کر کے چلنا ہے یہ آج کے چند اہم فیصلے تھے جس کے اوپر کابینہ نے بات کی ہے اور اپنے فیصلے کیے ہیں آخر میں جو ہے وہ کابینہ نے کہ میں یہ بات بھی زیر بحث آئی کہ کس طرح سے آج جو چیرمنٹ سینٹ نے میرے بارے میں ایک رولنگ دی اس کے اوپر کوئی بھی مطمئن نہیں ہے پرائم نیسٹر صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ کسی بھی کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ فاقی وزراء کو اس طرح سے ہیومیلیئٹ کرے اور جو یہ معاملہ ہے یہ تو بیٹی سمجھ سے ہی بالت ہے کہ کس طرح سے آج جو چیرمنٹ سینٹیس نتیجے پہ پہنچے کل جو بات ہوئی تمام میڈیا نے آج ریپورٹ کی ہے اس میں کون سی بات غیر پارلیمانی ہے یہ کہنا کہ آپ یہ شروع کیسے ہوا تھا معاملہ کہ جو ہمارے اچکزئی صاحب کی پارٹی کے ہمارے سینٹرز ہیں دوست ہیں انہوں نے فرمایا کہ بلوچستان کے ساتھ بہت ذاتی ہو رہی ہے اور بلوچستان کے جو فنڈز ہیں وہ ان کو نہیں ملے تو میں نے یہ پوائنٹ آر کیا کہ تقریباً چار اشریعہ دو ٹریلین روپیہ تقریباً بیالیس ہزار کروڑ روپیہ بلوچستان میں گیا ہے پانچ سال آپ خود گورنمنٹ میں تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوچھنا کا حق تو ہمیں ہے کہ وہ پیسہ کدھر گیا کیا پاکستان کے ساتھ ایک ایک نومک ٹیررزم نہیں کیا گیا یہ جب فضل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب پچھلے دس سالوں میں جو پاکستان کے اوپر جن لوگوں کی پولیسیز رہی ہیں ہماری تو نہیں رہی ہیں ان لوگوں کی رہی ہیں تو سوال یہ ہے کہ جو عرب ہار روپیہ نیچے گیا وہ کدھر خرچ ہو ہمارے حالات تو ایسے نہیں ہیں تو مجھے سمجھ یہ نہیں آتا کہ مشاہد اللہ صاحب کی تقریب جس میں انہوں نے پرائیم منسٹر صاحب کے بارے میں خود میرے بارے میں انتہائی غلیظ زبان استعمال کی وہ تو معافی اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب ہم غریبوں کی بات کریں جب ہم یہ کہیں کہ جناب والا اس دار العمرہ میں ان لوگوں کی بات بھی ہونی چاہیے جن کے پاس آج دسمبر میں رات باہر اوڑ کے سونے کو کچھ نہیں ہے اس پہ معافی مانگنی چاہیے ہم جب یہ کہے کہ جناب والا پچھلے دس سالوں میں اس غریب قوم کا عرب ہار روپیہ آپ نے جس طریقے سے خرچ کیا ہے اس کی بھی جواب دہی ہونی چاہیے تو ہمیں اس پہ معافی مانگنی چاہیے اگر ہم یہ کہے پاکستان کے ساتھ ایک بقائدہ معاشی دہشت گردی کا شکار رہا ہے پاکستان کیا ہمیں اس کی اوپر معافی مانگنی چاہیے اگر آپ نے کل اور یہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ساری اخباروں میں ریپورٹ ہوا کس طرح بابا فرید شکر گنج کی زمین بھی یہ لوگ بیچ کے کھا گئے اور چیف منسٹرز دیریکٹ ریٹ سے بابا فرید شکر گنج کی زمین جو ہے وہ تبدیل کی گئی کیا ہمیں اس کی اوپر معافی مانگنی چاہیے مجھے آپ بتائیے کہ ان ایوانوں کا مقصد کیا رہ جائے گا اگر آپ یہاں پر یہ بات ہی نہیں کر سکتے کہ جناب یہاں پر کچھ لوگ ہیں جن کا مزاج خراب ہو جاتا ہے اگر آپ یہ بات کریں اگر اپوزیشن جو ہے جو آپ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آپ سوالوں کے جواب بھی دینے کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ اقتدار میں ہوں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہم سے اگر آپ یہ سوال بھی پوچھیں گے تو ہم ایوان نہیں چلے دیں گے یہ مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا سمجھے کہ افسوس ہوا ہے اور ہماری پوری کابینہ کو اس کے اوپر جو ہے افسوس ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر یہ بات ریز کی ہے پرویس خٹک صاحب کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ اس کے اوپر آپ دیکھیں ورنہ ہم اپنی سٹریٹیجی بنائیں گے ضروری نہیں ہے کہ ہم نے وفا کی کابینہ جو ہے وہ بھی ہم بھی سینٹ میں جانے سے اگر سینٹ سمجھتی ہے کہ وفا کی کابینہ کے بغیر ان کا بزنس مک چلتا ہے تو یہ پھر چیرمن سینٹ کی اپنی ایک چوائس ہے میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ اس بات پر معافی مانگنی چاہیے ہمیں کہ ہم نے وہاں پہ یہ کیوں کہا کہ غریبوں کے پیسے کدھر لگے ہم نے یہ کہا کہ اس کے اوپر ہمیں بالکل معافی مانگنی چاہیے کہ یہ جو چار اشاریہ دو ٹریلین روپیہ جو بلوچستان میں گیا اس کا پوچھنا پوچھنا واقعی بہت بڑا جرم ہے کہ یہ کدھر گیا یہ پوچھنا واقعی بہت بڑا جرم ہے کہ پچھلے دس سالوں میں جو اکنومک ٹیررزم پاکستان کے ساتھ ہوا اس کا کون ذمہ دار ہے یہ پوچھنا واقعی بہت بڑی معافی کے لائک ہے اور یہ جو لوگ ہمارے دوست جو دارالومرہ میں بیٹھے ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے باہر کے لوگوں کا خیال کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کرسی پہ جن لوگوں کی وجہ اور پھر ظاہر ہے چیئرمن سینٹ صاحب میں الیکٹڈ الیکٹ ہو کے آیا ہوں مجھے لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے چیئرمن سینٹ صاحب تو الیکٹ ہو کے نہیں آئے ہیں وہ تو سینٹ کے انڈریکٹ ایک الیکشن کے نتیجے میں بنے ہیں اور ظاہر ہے اس کے اوپر وہ بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے جو ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اس رویے کے اوپر پوری حکومت کو ہمیں بہت افسوس ہے اور اس کو چاہیے انہیں کہ اگر وہ ایکویلیبریم نہیں لائے سکتے اگر وہ توازن نہیں لائے سکتے تو پھر حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی کیا اس سلسلے میں ہماری کا اس میں حکمت عملی ہوگی یہ پرویز خٹک صاحب نے چونکہ یہ ذمہ داری لی ہے پرویز خٹک صاحب اس کے اوپر زیادہ بہتر جو ہے وہ بات کر کے آگے چل سکیں گے ورنہ اس طرح سے معاملہ نہیں چل سکتے شکریہ جائے موسیقی جو پولیسی میکنگ ہے وہ تو منسٹری کے پاس ہی رہے گی لیکن جس طرح سے میں نے آپ ارز کیا کہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ تقریباً سولہ کروڑ روپیار روزانہ کا نقصان کر رہے ہیں ہمچاند بڑی کمپنیوں میں بھی ایک سو ترانوے کمپنیز کا اوور آر تو ابجیکٹیو ابھی بنانا ہے اور اس میں کیا کتنا ٹائم لیتا ہے جو اگزیک ٹائم ہے فرینکلی آج چونکہ میں نے پوچھا نہیں اصل عمر صاحب سے کہ اس کے اوپر کتنا ٹائم لگے گا لیکن اس کے پر جو لو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی اوپینین آئی ہے اور یہ کمپنیز بنے کمپنی بنے گی جیسے سٹیٹری کمپنیز بنتی ہیں وہ اسی طرح کمپنی ایک کہتا ہے سٹیٹری کمپنی بنے گی بلکو سیاستدان ہی ملک چلاتے ہیں اور سیاستدان ہی ملک برباد بھی کرتے ہیں اس میں کچھ شبہ نہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے دس سالوں میں حکومت چلائی گئی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے سیاستدانوں کی اوپر سے لوگوں کا اعتبار ہی ختم کر دیا گیا ہے اب تو لوگ کہتے ہیں کہ فلانی اگر آپ نے بات کیا یہ سیاسی نعرہ ہے یا اتنی ما شاءاللہ اچھی سیاستد کی گئی ہے کہ سیاسی بات کرنے کو یا سیاسی نعرہ کہنے کو لوگ ویسی جھوٹ سمجھ رہے ہیں ہمارے ہیں اس کا وقار بحال کرنے کے لیے طریقہ انصاف کوشہ ہے اور عمران خان کی جو فرق ہے باقی ہماری لیڈرشپ میں اور عمران خان میں وہ یہی فرق ہے کہ عمران خان جب وہ بات کر رہے ہیں تو ان کی بات کو ان کی سیاسی بات کو ایک مصبت انداز میں لیا جاتا اور پتا ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو بات کر رہے ہیں وہ سچی بات کر رہا ہے جو یہ بات کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے اوزرک صاحب بتائیں کہ آج گوینہ نے اس بات سے توالک توالک صحیح آپ کی دار کے سنکھ میں بات ہوئی ہے گوزراج کے کیا سامنے کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کیا یہ بات نہیں سامنے آرہی ہے کہ اس کے حوالے سے بھی کوئی تنویٹریٹ بن رہی ہے۔ یہ سنکھ میں تو چند کے جانا ہے یا تنگیچ خلال ایسی نوبت نہیں آئی ہے تبدیل کرنے کی بات ابھی نہیں آئی ہے پرویز خاطے صاحب کو ذمہ داری سونپی ہے دیکھنے کیا کریں دیکھیں بات یہ ہے ہم بات کرتے ہیں تو بات میں معافی معنی پڑتی ہے سولہ سو کیمرے لگائے ہیں انہوں نے سیف سٹی اسلام آباد کے نام تو پر سولہ سو میسے جو چھ سو کیمرے ہیں وہ فنکشنل ہی نہیں ہے باقی جو آٹھ سو کیمرے ہیں ان کی حالت لیا ہے کہ نہ وہ نمبر پلیٹ پڑ سکتے ہیں نہ وہ شکل پہچان سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ تقریباً ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ رب روپے کا یہ تقریباً پروجیکٹ تھا ایک سو ساٹھ کروڑ کا وان سکسٹی ملین یا سامتنگ لائک دا اگزیک فگر نہیں پتا ہے اس کی اب آپ اندازہ لگا اگزیک فگر بھی چیک لوں گا مجھے آپ صرف یہ بتائیے جب ہم پوائنٹ اوٹ کر دیں کہ یہ آپ نے اس طرح سے یہاں پر جو ہیں وہ آپ نے کم کی ہیں جب آپ پوائنٹ اوٹ کریں کہ یہ آپ نے اس طریقے سے یہاں پر یہ کام آپ نے کیے ہیں اس وقت توہین ہو جاتی ہے اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں کے لیے آپ معافی مانگ لیں اور بڑا اگناب یہ ایوان کا تقدس پامال ہو گیا ہے عوام کا تقدس نہیں یہاں پامال ہوتا ایوان کا تقدس یہاں پامال ہوتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے آپ اس ملک میں جو ہے وہ ہم بات کریں گے کیسے آگے چلیں گے کہ جہاں عوام کے تقدس کی کوئی پروائی نہیں ہے ایوان کا تقدس جو ہے وہ سر کے اوپر ہے تو ہم ایوان کا تقدس کا بھی اعترام ہے لیکن یہ جس طریقے سے یہاں لوٹ مار مچی ہے جو عذاب یہاں پہ آئے ہیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ اوٹ کیا کہ کس طرح سے جو یہاں اسلام آباد سے نکلے اور وہ دلنم سے میاں والی اور پھر جو ہے وہ آگے چلے گئے اس میں اوپر سوالات ہیں بالکل اور اس کا جواب ہوگا یہ بتائیں کہ فارلیمنٹ کے اندر کسی پراند گم محول چلتا رہا ہے تھا کہ حکومت چاہی گی اس کو چندہ کرنے کے کوشش کی جائے گی حکومت کی طرف سے لیکن حکومت کی طرف سے تو مسئلہ کیا ہے حکومت نے کیا کہا ہے اس کے اوپر شور مچ رہا ہے آپ خود تسلہ کرنے اگر ہم نے کرپشن کے اوپر بات نہیں کرنی ہے اگر مل مل آکے چلنا ہے تو مل مل آکے چلنا ہے ہمارا کوئی اشیر نہیں ہے میرا خیال ہے ان کے روئیے سے فیلال ان کی اپنی جماعتی مطمئن نہیں ہے اور ظاہر ان کو اپنے روئیے میں تبدیلی لانا پڑے گی ہم بھی جواب تو میں نہیں دینا چاہتا بہت ساری باتیں ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا سو لیٹ پرویز خٹک صاحب درہ بات کر لیں پھر نہیں بات کریں گے پھر بات کریں گے سوال چھوڑی صاحب فیض پراسطہ ڈن کی بھی سے چھوڑی صاحب اٹھائی ساتھوڑ کو بیو اے اردو کو انٹرگیو دیتے ہوئے افتیخار درانی صاحب انہار کے اس پیل تاہیر دعوت صاحب پشاوڑ میں بہت خواہ نہیں ہوئے اور اس پہ وہ انٹر وہ آرگیو پائی بھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سب خود بڑی خبر دینے ہیں کہ وہ خواہ نہیں ہوئے اور افتیخار درانی صاحب کی اپنے ہی سٹیٹ میں دے رہے تھے تو آپ نے کہا کہ یہ سٹیٹ میں ماملہ ہے اور ہم اس پہ بات نہیں کرنا ہے لیکن امیجریٹ کی بات وہ اپنے مقام کی نانسیوی اور فارن آفیس کی نانسیوی کا پرمیشن آ دی کہ تاہیر آف دعوت کی دران باری مل رہی ہے اور یہ سارا ماملہ ہوئے اور پھر آج جب چھوڑ اپریٹی صاحب یہ بتا رہے تھے تو انہوں نے یہ تو کہہ دیا اگر آپ انکوائری کریں ان کو کوٹ میں لے کے جائے تو پھر آپ کو معافی مانگنے پڑتی ہے تو اس لئے یہ اتحاد کرنے پڑتی ہے دوسری بات آپ نے بالکل درست کی ہے انیس دن ہو گئے ہیں بات یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز میں آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اس کو پبلک نہ کیا جائے کیوں پبلک نہ کیا جائے کہ جنہوں نے اغوا کیا ہے ان تک یہ اطلاعات پہنچانی تو نہیں نہ پہنچانی ایک پوری کوشش کر رہے تھے ایک پوری جب سے یہ ہوا اور جو تاہر دعوڑ ہے وہ پاکستان کے بیٹے جو ان کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے وہ تو سب کے سامنے ہیں ان کے اس سے پہلے ان کے جو بھائی ہیں بہو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا وہ ایک پاکستان کی جو ہماری پولیس ہے اس کے بہت کہل دیجئے کہ قابل احترام ثبوت تھے اور آج کابینہ نے ان کی جو آج کابینہ نے اس دارے معاملے کے اوپر بھی بہت انسان کا اظہار بھی کیا ہے اور پوری جو فیملی ہے پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے لیکن جو اقدامات ہیں وہ کیے تھے اور پوری ایک چین بنی تھی لیکن اب یہ جو معاملہ ہے اب تو اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس میں یہ افغانستان پہنچے ہیں اور افغانستان جس طرح سے پھر ریاکشن آئے افغانستان کا اس سے بھی کئی سوالیاں نشان کھڑے ہوئے ہیں سو اس کی ایک آج پرائی منسٹر صاحب نے جس طرح سے صبح ایک بھی جو ہے اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ریپورٹ جو ہے وہ مانگی ہے مطلقہ حکام تھے اور صوبائی حکام سے تو اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے انشاءاللہ دالہ اور پھر جو کردار ہیں ہمیں سامنے لائیں گے دورانی صاحب کو جب انہوں نے کیا تھا ان کو یہی کنفرمیشن دی گئی تھی کہ وہ ہیں زہرہ دورانی صاحب نے تو جو پشاور پولیس ہے اس کی جو ایک انٹیلیجنس ریپورٹ ہے اس کی اوپر بات کی تھی وہ اس حوالے سے انہوں نے بات سکت کی تھی جبیل صاحب زبیر خان جی ایم سے سوال یہ ہے کہ زبیر کھا ہے اچھا جو قائمہ کمیٹہ ہیں گوگی ایسیلی کی آئی جی ضرورت ہے اور پاپلیل کاؤنس کمیٹی کی وجہ سے تمام قائمہ کمیٹی تو ہیں آپ ابھی تک تشکیل نہیں دے بھائی اور اپوزیشن اور حکومت کے ورمیان جو جنڈا ہوگا ہے وہ اپن پر پڑھ رہا ہے کیا آپ حکومت اپوزیشن کے بائی پار کے باوجود کما کمیٹی تشکیل دے گی یا ایک بار پھر اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ مذاقرات کا سبس پرشیل ہوگا ہے ہم اوپن ہیں مذاقرات کے لئے دیکھیں اپوزیشن کی ڈیمانڈ ڈیمانڈ کیا ہے پہلی بات اپوزیشن نے پہلے دن آ کے کہا انتخابات کے اوپر آپ کمیٹی بنا دیں ہم نے 48 گھنٹوں میں جب سیشن شروع ہوا کمیٹی بنا دیں یہی کام کرنے کے لئے پی ٹی آئی کو چار سال لگے تھے ہم نے کہا کہ وہ یہ بنا دیں اس کے بعد آگئی بات آگئی اور انہوں نے کہا جی نیاب کے قوانین میں تبدیلی چاہیے اور ہونی چاہیے نیاب کے قوانین میں تبدیلی کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اور جو لومنیسر صاحب ہیں وہ اس کو ہیٹ کر رہے ہیں سپیر ہیٹ کر رہے ہیں اب کوئی بات ہماری بھی تو ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے ہم کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم صرف یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے آپ کے جو پروجیکٹس ہیں جو نواز شریف صاحب کے پروجیکٹس ہیں ان کی اوپر آڈٹ کرنا ہمارا حق ہے ہم اپوزیشن ہیں آپ کی جب ہمارا پروجیکٹ پہلا شروع ہوگا آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی بنا رہے ہیں چاہیے بلاول صاحب چیئرمن بن جائے چاہیے کہ یور بن جائے اور وہ آئے اور وہ اپنی اس کے اوپر جو ہے وہ آڈٹ کر لے یہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے یہی غیر اخلاقی ڈیمانڈ ہے کس طرح سے آپ کہیں کہ نواز شریف صاحب کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو شہباز شریف صاحب آڈٹ کر لے کون پاکستان میں یہ بات مانے گا یہ تو امورل ڈیمانڈ ہے اپوزیشن کی اور ہم صرف ایک جو بات کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن ہارا پہلا پروجیکٹ آئے گا اس دن آپ اپنا چیئرمن لگا لے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پلٹیکل اوور سائٹ ہے ابھی یہ چھ مہینے کا بھی میں نہیں بتا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تلویز آئی ہے اور اس کے اوپر کیبرٹ کمیٹی جو ہے وہ بیٹھے گی اور وہ اس کے اوپر ایک فائنلائز کرے گی ہم یہ قانون میں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ سیکیورٹی دے دیں ان کو جو افسران ہیں کہ ان کو عدوز نہ اٹائے جائے جہاں تک آپ نے بات کیا ہے کہ چھ مہینے تک وہ پی ٹی آئی کی ہو جائیں گے نہیں چھ مہینے تک انہوں نے ہماری پولی پی ٹی آئی کو یا جو بھی حکومت ہے اس کو لوگوں نے ووٹ ان کی پولیسی کے لیے دیئے نا لیٹس اے اگر ہم جت کے آئے ہیں ہم اپنی پولیسی ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جیتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیئے یا ہم جو ہے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہیں گے ظاہر ہے ہمیں ہماری پولیسی کے لیے ووٹ دیئے اگر ہم اپنی پولیسی ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا سو بیورکریسی جو ہے وہ ٹول ہے حکومت کے اپنی پولیسی ایمپلیمنٹ کرنے کا بیورکریسی پولیسیز نہیں بناتی پولیسیز تو جو پلیٹیکل پارٹی جو جیت کی آئی ہوتی ہے پولیسیز وہ بناتی ہے ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ بیورکریسی نے کرنی ہے لہٰذا ایک بیلنس جو ہے وہ چاہیے ہے اس سسٹم کے لیے اور اسی کو لکھر کے ہم آگے بڑھیں گے اور یہ بھی جو ہم کوشش کریں اور اس کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بیورکریٹک ریفارمز یہ پہلی قسط ہے اس کے بعد بیورکریٹک ریفارمز کی جو ایک مکمل ایک سیول سیول ریفارمز کی ایک مکمل اور جامع جو انپوٹ ہے وہ انشاءاللہ انتیس کے بعد آپ کے سامنے فیزز میں آتی رہے گی اپوائنٹمنٹس کا کیا طریقہ کار ہے ترقی کا کیا طریقہ کار ہے کیونکہ ابھی تو آپ دیکھیں کہ جس بھی محکمے کو جس چیز کو بھی آپ ہاتھ لائیں وہ گلہ سڑا ہے اس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے ہمارے جو سیول محکمے ہیں ان میں سیلیہ ان کو پورے کا پورا کھڑا کرنے کے ضرورت ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کا بہت شکریہ لگتے ہیں جو کابی جان نے خیصلہ کیا ہے ہماری یہ بھی گزارش تھی سر کہ پی ایڈی کو اور پی ایڈی کو خمص تنپابان کیا جائے کہ جب یہ پی ایڈی رہے لگے تو سیلیس کو دیکھتے ہیں اور گوڑ کے آپ نے پی ایڈی کی ہے سر اور مرکر کی سورت آمدی پر دی دوسری طرح گزارش یہ ہے کہ پی ایڈی میں جو آگ لگی تھی کیا ان کی کوئی انکوائی رفورس اور کیا آپ سے پیش کرتے ہیں جو پی ایڈی میں رپورٹ آگ لگی تھی ابھی تک فرنکلی اس کی انپاری رپورٹ میرے تک نہیں پہنچی لیکن یہ بات ہے کہ اس میں ریکارڈ وغیرہ بالکل محفوظ تھا اس میں جو ایڈیکٹیو بلوک تھا جو ایڈیکٹیو بلوک تھا وہ اس کو نقصان پہنچا ہے لیکن اس کی جو ریکارڈ وغیرہ ہے اس کو کوئی نقصان نہیں مرکر صاحب آپ نے معمولی صحب تک رہتی ہے میرے آپ سے یہ سوال دیا ہے کہ داکٹر آفیہ صدیقی کے کمیرے سے بابسیتے لیے اگدامات یا ہوں گے ایسا تو بھی یہ شکیل آفیہ تھی کہ ایسا آپ داکٹر آفیہ صدیقی کو واپس لیں گے میرے خلاف فوراں فیسس پہ اپنی پوزیشن پہلے ہی بار کر چکا ٹھیک ہے جو شکریہ